موسیقی ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ایچوی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلنگ ٹائپ ایف سی یو یعنی کہ سی ایف سی یو سیلنگ ٹائپ فین کوائل یونٹ اس کی ہم کمپلیٹ سرویس کریں گے اس کے اندر ایک پرابلم آیا جو اکثر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے سب سے پہلے اس کے سائیڈز کے کور کھولی ہیں جو ڈیمپر جو ہوتے ہیں لوورز ہوتے ہیں وہ ہم نے کور اتار لیا ہے اس کے اندر جو اس کا پمپ ہوتا ہے جو آپ کے پانی یہ جو اس کے اندر ایسی کا پانی کنڈسٹیشن کا وارڈر آتا ہے اس کو اٹھا کے پانی کو وہ سکشن کرتا ہے اور وہ آپ کی سی وریج کی لائنوں کے اندر بیجتا ہے لیکن وہ سی وریج کی لائنیں اپ سائیڈ بے ہوتی ہیں اس ایسی سے اپ ہوتی ہیں اس لئے سے ہم اس کے اندر پمپ کا یوز کرتے ہیں اب اس کے اندر جو پرابلم آئی ہے وہ پمپ کانٹینیوزلی چلتا رہا ہے چل رہا ہے یعنی کہ جیسی ہم یونٹ کو اون کرتے ہیں وہ پمپ مسلسل چلنا شروع کر دیتا ہے اس کو اس کی کنٹرول کے اندر دیکھیں کہ کیا پرابلم آئی ہے جو اس کے اندر پمپ کا سسٹم ہے جو اس کے ڈریننج کے سسٹم ہوتا ہے وہ دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دوسری چیزیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب ہم نے اس کے جو ڈرین پین ہے یعنی جس کے اندر آپ کی کنڈنسیشن کا واٹر آتا وہ کھول رہے ہیں یعنی کہ اس یونٹ کے یہ سینٹرل ڈریک ایکسپینشن نہیں ہے یہ چلڈ وارٹر سسٹم ہی ہے اس کے اندر سے آپ کا چلڈ وارٹر گزرتا ہے اور وہ تھنڈی وہاں آپ کو سینٹر سے اس کی سیکشن ہے اور سائیڈ سے اس کی ڈسچارج ہے جو ہم نے پہلے لوورز کھولیں وہ آپ کے ڈسچارج کے لوور ہے اور یہ سینٹر سے ہول نظر آ رہا ہے اس کے اندر بلور لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کا پمپ لگا تھا پمپ آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کا کنڈنسیشن کا واٹر آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو کوائل اس کی اپ سیٹ پہ کوائل ہوتی ہے کولنگ کوائل تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پمپ لگا ہوا ہے اور سائیڈوں پہ اس کے چاروں سائیڈ پہ اس کی کولنگ کوائل ہوتی ہے جہاں سے آپ کی کوئل ایر آپ کے روم پہ اب جو فلوٹ سوچ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلوٹ سوچ آپ کا لیول سے اپ ہو جاتا ہے اور آپ کے سگنل مل جاتے ہیں آپ کی کنٹرول کٹ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلوٹ سوچ ہے پانی کا لیول اپ ہوتا ہے تو یہ فلوٹ لیول اپ چلا جاتا ہے فلوٹ لیول سنسر تو یہ پمپ آپ کا اون ہو جاتا ہے لیکن یہ کنٹینیوسلی اون ہے اب ہم نے اس کے پمپ کو اتار لیا ہے اب ہم اس کی control kit کو بھی اتاریں گے اور اس کے میں پہلے آپ کو connection دکھا دوں control kit کے اس کے اوپر کون کون سے grip لگے ہوئے ہیں اور کون کون سے grip کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ میں آپ کو بریل سا grip دکھا دوں یہ جو بریلble grip ہے یہ آپ کے remote کی وائل اور یہ جو grip چار grip لگے ہوئے ہیں فور grip یہ آپ کے d bumper controls ہیں جو وہ چارلievers کی motor desem اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا دوں جو فور وائلز لگی ہوئے ہیں یہ آپ کی fan کی control ہے اور یہ جو گریپ ہے یہ آپ کے pump کا ہے grip آپ کے پمپ کی ٹو ٹونٹی سپلائے اور یہ جو ہے یہ سولین ایڈ وال یعنی آپ کی جو کوائل کی لائن کے اوپر لگا ہوا ہے اس کے بعد ٹرانس فارمر کے جو اوپر لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے یہ ٹمپریچر سینسر دو ٹمپریچر سینسر تھا ایک روم ٹمپریچر سینسر اور ایک کوائل ٹمپریچر سینسر جو گریپ ہیں وہ اس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا روم ڈسپلی ہے تو اس کا آپ کو میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جو ڈاؤن شائر پہ آپ کو وائٹ گریپ اوپر نظر آ رہا ہے وہ ہے اب یہ ریلے لگی ہوئے ہیں اور یہ کپیسٹر وغیرہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کو ہم کھولیں گے اس کنٹرول کٹ کو اس جگہ پہ آپ کا وال پیڈ یعنی کہ جو تھرمو سٹیٹ روم تھرمو سٹیٹ وغیرہ اس کے اگر لگانا تو وہ اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں Ja اب ام اس کے جو ٹو 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 سپلای بھی تار چکے ہیں اور ٹو 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 ٹوٹ میں دوبارہ آپ کو دکھا دوں یہ بلو اور بلیک گریپ ٹو 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 ٹوَ ٹیٹیسپلی ہے یہ ہم نے اتار لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بلیک وائر والی آپ کی سولینینڈ وال کا گریپ ہے اس کو بھی بتار لیا اس کے بعد آپ کا جو پانپ کی کنیکشن ہے اس 아주 اس کی اس کے بعد آپ کی فین کی سپیڈ وہ بھی اتار لی اس کے بعد یہ آپ دیکھر ہیں یہ فلوٹ سوچ کا جو لگا ہوا ہے فلوٹ سوچ جو آپ کے پمپ کون کرتا ہے یہ بھی گریپ اتار لیا اور ریموٹ کا گریپ بھی اتار لیا اس کے بعد ہم نے چاروں گریپس جو لورس کے گریپس ہیں وہ بھی اتار لیا یعنی کہ جو ڈیمپر کنٹرول ہے وہ بھی اتار لیا اس کے بعد آپ کے temperature sensor کی grip لے گئی ہے وہ بھی مطار لیں گے اور جو transformer سے grip پا رہا ہے آپ دیکھ رہے ریڈ یہ transformer سے grip پا رہا ہے یعنی کہ 24 volt کی سپلائی تو ابھی ہم ان کو چیک کرتے ہیں اس کو باہر چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس 220 کی سپلائی اور 24 volt کی سپلائی ہونی ضروری ہے کیونکہ آپ کو بتایا جو آپ کی control kit ہے وہ 24 volt کو control کرتی ہیں اور جو relay ہوتی ہیں وہ جو پاس کرتی ہیں current یعنی کہ آپ کا جو pump ہے آپ کا جو motor ہے fan motor اس کے علاوہ اس کے اندر جو motors ہیں وہ آپ کی 220 کی سپلائی کے اوپر ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے 220 کی سپلائی کا grip لگا دیا اس کے بعد ہم 24 volt کی بھی اس کو دیں گے سپلائی تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ جو float سوچ ہے یہ ہمارا direct on کیوں رہا ہے اس میں دو پرابلم ہو سکتی ہیں یا تو آپ کی relay ہے وہ direct ہو چکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو relay ہے آپ کی pump کی وہ اس کے جو points ہیں وہ direct ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ جو float سوچ ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو 5 volt signal ہوتے ہیں اس کے یہ آپ کی wire shot ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ magnetic type float سوچ ہے جیسے یہ آپ جائے گا تو یہ 5 volt کو pass کر دے گا magnetic field سے اس کے اندر کوئی آپ کا sparking غیرہ نہیں کیونکہ 5 volt ہے اور یہ آپ کے magnet type آپ کا float سوچ ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب آپ نے لگا دیا pump کے connection یعنی 220 کی سپلائی ہے یہ pump کی جو جا رہی ہے relay سے آپ کی out ہو رہی ہے 220 کی سپلائی تو یہ جو grip اس جگہ پہ لگایا ہے اس کے بعد جو ہم نے float سوچ کے لگایا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 volt یہ 5 volt کرنڈ دیتا ہے آپ کے ic کو ic پھر آپ کے relay کو 24 volt دیتا ہے 24 volt جیسے ہی ملیں گے relay کو relay آپ کے 220 کی سپلائی کو forward کر دے گا آپ کو pump on کروا دے گا اس کے اندر یہاں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ float سوچ ہے جو یہ مسلسل آپ کے 5 signal کو forward کر رہا ہے یہاں پھر آپ کے جو relay کے 220 کے point ہاں وہ direct on ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اس کے ic کے اندر بھی problem آ سکتی ہے تو یہ magnet type آپ کا float سوچ ہے یہ automatically جب آپ جائے گا قریب جائے گا تو یہ آپ کے in اور outer اب ہم اس کو direct آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ problem اس کا حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو اگر یہ اگر ہمارے 220 اور 24 volt کی سپلائی کنٹرول کر دینے پہ اگر یہ دوبارہ ہو نہیں ہوتا اس کے اندر جو problem تھی relay یعنی کہ relay کے جو point تھا وہ make ہو چکے تھے اس کو ہم نے relay کو change کر دیا جو آپ کی control kit کے اوپر تھی تو relay کو change کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ fix کرتے ہیں grip لگا دیتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم اس کے fan کے motor کے grip بغیرہ لگا کے اس کے بعد ہم اسی طریقے سے سارے grips اس کے اندر جو لگانے ہیں وہ لگا کے اس کے connection کر دیں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے button کو لازمی press کریں یہ میرے ہاتھ میں جو grip ہے red والا یہ آپ کے transformer سے 24 volt یہ جو ہم نے لگا یہ 220 کا لگایا تو 24 volt کا grip ہے وہ ہم لگائیں گے تو یہ اب اگر آپ کا یہ لگانے پہ یہ آپ دیکھ رہے یہ ہم pump کی جو supply یہ جو single wire ہے یہ آپ کے solenade valve یعنی کہ جو آپ کی coil کے اوپر لگا ہوا ہے جو cooling کو control کرتا یہ وہ grip ہے اس کے بعد ہم تمام grips کو لگا کے اس کے اندر تو یہ آپ دیکھ رہا ہے pump کے بھی ہم connection جو main line سے وہ بھی لگا دیں گے تو اب ہم اس کو دوبارہ اسی طریقے سے fix کر دیں گے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اور ان کے button کو لازمی press کریں تاکہ اچھی ویڈیو مزید جو بھی ویڈیو upload کریں وہ آپ کو notification میں مل جائیں تو اس کے اندر سے chilled water گزرتا ہے cfcu ceiling type fan coil unit یعنی کہ یہ آپ کے roof کے اوپر ceiling کے اندر آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ اس کے اندر اس طرح کے pump آپ use کرتے ہیں جو پانی کو آپ کے condensation کے water کو اٹھا کے آپ کی drainage system میں یعنی کہ بیجتے ہیں تو جیسی پانی کا level آپ ہوتا ہے یہ pump on ہو جاتے ہیں اور جیسی پانی کا level کم ہوتا ہے تو یہ pump باند ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اچھی لائک اور شیئر لازمی کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی 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 موسیقی